بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں بنانے لگی ہوں چنے کی برفی چوکے چنے ہیں میرے پاس ایک کپ یہ بھونے ہوئے چنے ہیں اس کے چھلکے جو ہیں وہ اترے ہوئے اوپر سے کسی بھی پنساری کی دکان سے یہ اس طرح سے مل جائیں گے اور یہ ہے میرے پاس کاجو اور بادام اور یہ ہے گوڑ اس کو میں نے کرش کر لیا تھا اور یہ گلاس میں ہے دودھ تو چناب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا آٹھ سے دس گریہ ہیں میرے پاس بادام کیا اور کاجو کیا آٹھ سے دس گریہ میں ڈال لینا ہے اور جو چنے تھے اس کو بھی گریہ اندر جگ کے اندر ڈال لینا ہے اگر آپ کے پاس مکسی ہے تو اس کے اندر ڈال لینے تو آپ جگ کے اندر بھی گریہ کر سکتے ہیں تو بس اس کو ڈکن لگا کے اس کو دردرہ سا گریہ کرنا ہے زیادہ اس کو بریق بورا بھی نہیں بنانا ہے اور نہ ہی میں نے اس کو چھاننا ہے تو بس اس کی ایک انسٹینسی اس طرح سے چاہیے تو تھوڑا سا میں نے اس کو دانے دار سا ٹیکچر دینا ہے تو ادھر میں نے ایک پین لے لیا اس کے اندر دیسی گی دال دیا تھا دو سے تین جمچ اور جو میں نے چنی کا آٹا گرینڈ کر کے رکھا تھا اس کو چھانے بغیر میں نے اس کو اندر ڈال دیا اور اس کو ہم نے بھوننا ہے تقریبا دو سے تین منٹ اس کی بھونائی کرنی ہے اور زیادہ دیر تک اس کی بھونائی نہیں کرنی تو اس کو دو سے تین منٹ گھننا ہے باست اس کے پاس یہ کیونکہ یہ چنیں جو ہوتے ہیں وہ آلڈی پہلے بھونے ہوئیتے ہیں اس کو زیادہ بھوننے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو بس دو سے تین منٹ میں جو ہمارے چنیں کھاٹا ہے وہ بھون کے تیار ہو جائے گا اور یہ دیکھیں خوشبو اس کی آنے لگی ہے اور اس کو تقریبا دو منٹ ہو گئے ہیں بھونتے ہوئے تو اس کا کلر جو ہے وہ کافی حد تک چینج ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں اس کا کلر کافی چینج ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اگلا پروسیجر کرنا ہے تو اس کے اندر جو ہے جو ہم نے گھڑ کرش کر کے رکھا تھا اگر آپ کے پاس مطلب گریٹ ہے گریٹر ہے تو گریٹ کر لیں اس کو یا اس کو ویسے آپ بری کر لیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جلدی اس کے اندر میلٹ ہو جائے گا اور اس کو اس کے اندر ڈال دینا ہے ایک کپ چنے کا تھا بڑا کپ اور اس سے ہاف کپ جو ہم نے گھڑ لیا ہے اس کو کرش کر لیا تھا تو بس اس کے اندر اچھی طرح سے اس طرح مکس کر لینا ہے تو آٹا جو ہے وہ گرم ہے کافی تو اس کے اندر جو ہے گھڑ ہے ہمارا جلدی میلٹ ہو جائے گا اور ایک سے دو منٹ میں گھڑ کو بھی اس کے اندر میلٹ کرنا ہے بس اس طرح سے تو یہ دیکھیں اس کا کلر اور تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے اور اب ہے میرے پاس دودھ ہے اکلاس دودھ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر اس طرح سے ڈالنا ہے تو اگر آپ اس کے اندر دودھ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر گی کے استعمال آپ زیادہ کر لیں تو اس کی اگر دودھ ڈالنا چاہتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے اگر گیز زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے تو بس اس کو اس طرح سے ہلانا ہے اور دودھ ابھی ہمیں کم لگ رہا ہے تو بس اس کے اندر اور دودھ ڈالیں گے اس کے اندر تو گلاس پورا ہمارا جو ہے وہ دودھ کا اندر اس کے چلا گیا ہے تو اس کو بس اس طرح سے حل کر دینا ہے اور اچھی طرح سے پکانا ہے تقریباً دو منٹ لگیں گے تو اس کے اندر جو دودھ ہے ہم نے ڈالا ہے وہ سراب زرب ہو جائے گا اور جو ہے ہماری بنفی ہے وہ ریڈی ہو جائے گی تو اب یہ تھگی میرے پاس دیسی کی ہے پہلے میں نے دو چمچ ڈالا تھا سٹارٹ میں اور تقریباً چار چمچ کے برابر میں نے اور ڈال لیا ہے تو یہ دیکھیں اس کا ٹیکسٹر کتنا اچھا اور خوبصورت آرہا ہے تو بس اس کو اس طرح سے حلانا ہے تقریباً ایک دو منٹ کے لیے تاکہ جو گھی ہے اس کے اندر اچھی طرح سے جذب ہو جائے اور ایک شائننگ سے اس کے اندر آنے لگے تو بس اسی سٹیج پہ آکے میں نے چولہ بند کر دینا ہے اور چولہ بند کرنے کے بعد تھوڑا سا اور ڈال لوں گی تقریباً دو چمچ کے برابر تو یہ دیکھیں اتنا گھی پاکی بچک ہے اس کو رکھ دیں گے تو بس اس کو پھر تھوڑا سا اور حلانا ہے تاکہ اس کو جو ہماری برفی کو اچھا اچھی طرح سے شائن آسکے پیسے بھی سردیوں کے موسم میں چنے کی جو برفی ہے یہ بہت مزے کی لگتی ہے اور فائدہ مند بھی ہوتی ہے تو اس کو بس اس طرح سے ہلا کر کے تو رکھتے ہیں اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھنا ہے کوئی کسی پلیٹ میں یا مولڈ میں ڈال کر رکھنے تو یہ دیکھیں اس کی کنسسٹینسی چیک کریں اور یہ دانیں اس کے چیک کریں جو اس کے اندر ہیں چنے کے اندر یہ میں نے خود ہی رکھے ہیں تو بس اس کو پلیٹ میں ڈال لینا ہے کوئی بھری پلیٹ لے لیں یا آپ مولڈ لے لیں تو اس کے اندر ڈال کر اس کو تھنڈا کرنا ہے تو تقریباً دس منٹ کے لیے اس کو تھنڈا کریں گے تو اس کو اس طرح چمچ کی مدد سے اچھی طرح سے پریس کر لینا ہے اور اس کی سائیڈیں بھی جو ہیں وہ بھی پریس کر دینی ہے تو بس اس کو اب دس منٹ کے لیے رکھیں گے دس منٹ بعد اس کو دوبارہ چیک کرتے ہیں تو دس منٹ بعد اس کو دوبارہ چیک کی ہے تو جناب وہ جو ہماری بن کی ہے وہ بن کے ریڈی ہو گئی ہے اور اس کی گلنی ہے کٹنگ آپ اپنی پسان سے جس طرح بھی آپ کو پسان دو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں تو بس اس کی میں نے اس طرح سے ٹکیاں بنانی ہے تو بس اسی طرح سے نائف کی مدد سے اس کو اس طرح کٹ لینا ہے تو ویڈیو اگر آپ پچھے لگے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور آگے بھی شیئر کر دیا کریں اور اچھا سا فیڈبیک دے دیا کریں تو بس اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کا کلر اور یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے تو بس اس کو اس کے اوپر ہم جو ہے سیلور ورک لگا دیں گے یا بادام لگا دیں گے جو بھی آپ کے پاس گھر میں چیز ہے وہ اس کو لگا دیں گے تو بس اس طرح سارے اوپر سے گارنش کر لیں گے اور اس کو ایک پلیٹ میں ڈال کر کے گارنش کر لیں گے تو اسی طرح یہ سارے بڑک کے اوپر جو ہے وہ سیلور ورک لگا دوں گی تو بڑک ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں تو اس کو ایک پلیٹ کے اندر میں نے ڈال لی ہے تو میں آپ کو اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ چیک کرواتی ہوں چیک کرواتی ہوں بالکل کلوز کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھ لیں تیار ہو گیا پرفی برکل دانے دار اور مزے دار سی تو بس اس ساتھ ہی ماری عباسی کو جازن دیں اللہ حافظ بائے بائے موسیقی